آمین یا رب العالمین محزز حاضرین اور محترم حواتین تم اللہ کے نام سے اس سال کی نمازِ تراویح کے ساتھ دورہِ ترجمہِ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے قمری حساب سے 68 مرس مکبل ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے عوارث بھی مجھے لاحق ہیں اور بہت سے احباب نے اور رفقہ نے مشورہ دیا تھا کہ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے ذمہ نہ دوں لیکن میں نے خالصتاً توقلن علی اللہ اس کی حمد کی اس کا ارادہ کیا اس کے لئے احتمام بھی خصوصاً ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ اب میرے خیالات کی جو روح ہے وہ اب اتنی تیز نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی کروس ریفرنسز بھی جو ہیں قرآن حکیم کے وہ اتنے مستحضر نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میری زبان بھی بعض اوقات لڑکھڑاتی ہے اس لیے کہ مجھے جو عدویات استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کا عصاب پر بھی اثر ہوتا ہے اور جو ہمارے آزائے رئیسہ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے بارہ دن سب کے علا رغم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں میری انتہائی لنگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا اور آپ نے سمعات فرمائی یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نادر ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نادر ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مضمی کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مددسر کے آغاز کی پانچویں مہی تقریب اور اس پر جماع ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا نفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ احضر قرآن قرآن حتین کی افتتاحی سورت ویسے جیسا کہ میں تعریف قرآن کے زمین میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہے سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالعجمع سات آیتیں ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شعفی کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جس ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں مناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سراکل نزین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم و نضالین وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مواقف اور کوفے کے جو قرآت ہیں ان کا مواقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ قجز ہے نہ کسی اور سورہ قجز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے دقل ہوا ہے جو انہوں نے ملکہ سماد کو لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطمئن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شابل سمجھتے ہیں باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درس کی گئی سے اس سوائے مبارکہ کو السلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوم ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جذوے لا ینفق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناوں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا السلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے لا صلاة لمن لم یقراب فاتحہ پیل کتاب جو شخص سورہ فاتحہ کی تلامت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہم دو مسلک ہیں ذکر صرف اس لیے کرنا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکیاز کر رہا تھا کوئی بھول گیا ہوں اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارک کا نماز میں پڑھی جانے ضروری ہے لا صلاة لمن لم یقراب فاتحہ پیل کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو مذہبت کر رہا تھا جو دہر سے نکل گئی کہ آیا بختری جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کچھ صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئے بلکہ تیر ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرح منصوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مختری کی حصہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بلکل بر اکثر آئے ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آباز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سرری رکعت ہو ہر حالت میں مختری کو بھی پڑھنی ایک کیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو سرری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختریوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آباز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختریوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے اذا قولِ القرآن فَسْتَمِعُ لَهُ وَعَرُسَتُو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ سائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچید بھی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے ارس کیا دعایہ ہے البتہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ پوٹنشلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نادل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اقدر کی جو ڈورمنٹ کانشنس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں ہر سلیم الفترت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلام کی یہ شرط ہیں سلیم الفترت نیچر پرمرٹر نہ ہو فترت مسخ نہ ہو رہی ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی محی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہن جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہیں نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے عمال کے نتائل برامد ہوں گے یہ دو باتیں ہیں اس کی زیادہ مضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئیدہ سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات کمال لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت بسنی ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما اس لئے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکے کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہی ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان ملہ اور ایمان مل آخرت تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی مندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں نہیں کیونکہ وہ راستہ کونسا ہے اس کے لئے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پرورددار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجے اپنے آپ کو بھی آج ہوتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھئے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فند و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے آپاتف ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ برکر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ آپ زندگی گزارنی ہے اس رب کی مددگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڑنگی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو دیوییشن وہ میرے راستے کی وہ میری آقمت کو برباد کر دے یک لہذا غافل گشتبو سال سال راہم دور شد اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سے کوئی پگڑنگی جو ہے تھوڑے سے انگل پر نکلی ہے لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سرات مستقیم سے آپ متنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفہ کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعریف قرآن کے زمین میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش حیجانی کیفیت پوفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیق وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاکم سمندر ہے اس میں حیجان ہے کوفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہرہا ہے بتسلسل کے ساتھ بہرہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیدہ علیدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیق وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقلن ہر وقت موجود ہیں وہ ایک وقت اسی لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھیجے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ آیا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لئے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ آسل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے مستق ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس شیکہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل کفاہ ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضورت سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ اللہ اتع مانی و سقانی اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پھلایا اب بیت الخلاص بہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشرار ہوا الحمدللہ اللہ ازہب عنی الازہ وعافانی وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مخشیدیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عفیت مخشیدیں تو یہ الحمدللہ رب العالم اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم کوئی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فرام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لئے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے آلک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم چامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس ہے کہ مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بہتری ہو اس میں اضافہ ہو نشور نما پائے یہ دونوں چیزیں آپس میں جو سکر جوری ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا نص مالک کے لئے رب البحیت رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو قل شکر اور قل تاریخ اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے الرحمن الرحیم رحمن ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی نوزات نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم الدین کا مختار مطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے ہو دننا ہم کما دانو کما تدینو تدانو یہ کہا ہوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدینو تدانو تدانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لائیا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے صلاح ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے جزا بلنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اطراف ہو رہا ہے باہ سے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گا پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ ہے کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہسنی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بلکل پاک کریں گے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ دِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الْوَاحِدْ قَحَارِ جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمانہ کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے ایاکا کا جو ہے مفہول فائلی جو ہے مفہول جو ہے اس میں ضمیر مفہولی اسے پہلے لاکر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ احد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے و ایاکا نستائین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں کون مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعی تن ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعالت و استمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک احد ہے احتنصرات المستقبل یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے ہیں تیرے فضل سے تیرے کرم سے فتنت سلیمہ بھی تیری عطا کر گا تھی عقل سلیم بھی تیری وضیعت کر گا تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے احدنصرات المستقبل ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک چھتک کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیلیس سامنے آرہے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قدم پڑ ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ اقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشر کی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا چاہتا واضح ہو ناممکن ہے انسان تہہ نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچیں گی اپنے لحاؤں اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاؤں رکھے گی مرد کے جذبات تو احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا بہالہ وہ اپنے بارے میں وہ تیومی تضام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہستی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیرخواہ ہے دونوں کا رم ہے دونوں کو پرمان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یا چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی جگہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود و قیود جو ہیں ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون کہہ کر سکتا ہے اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آکاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا رکھتا ہے عدل و اجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ قل حسن و جمال اور تمام انام و اکرام کا مبعہ اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اتنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختلف اتنا کس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا ایا کناعبدو و ایا کناستحید اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اس ہدایت کے لب کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ اُن کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحل آوار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مڑنا پھر جانا تیر دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرط کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے موقع پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بزائے ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی اور چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا بیدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے یہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمد للہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کننا لنا تدی علا اولاد حدان اللہ کن شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہر جن نہ پہنچ پاتے ہم ہر جن زیادہ کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللہذین انمتا لہیم اس کی مزید مزاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر ترائع انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی مزاحت آپ کو ملے گی سورہ نشاہ پہ چار طبقات ہیں منعم علیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء اکرام اس کے بعد صدقین اکرام اس کے بعد شہداء اعظام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء بھی سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علو العظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کرنے وہ ہیں مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچال لیا ہو پھر اپنی شرارتِ نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اتا کی تورا تنجیل ضبور سیکر و نبی ان میں مغوض کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتدامے بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بن اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارتِ نفس کی وجہ سے ہدایتِ تورا سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایتِ محمدی سے ہدایتِ قرآنی سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا وہ ہے مغضوبِ علیہ وَلَكْضَالِّينَ اَغْنَاهِمْ گُمْرَا ہُوِے یہ لکھ جو آتا ہے ہمی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاشِ حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی ماضح نہیں وہاں تلاش میں اس کے لئے بھی دال کا لسائے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو دال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا حلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَمَجَدَكَضَالًا فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشان ہے اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منغرف ہو جائے یہ بھی جان دیجئے کہ ایک ہے بندریتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رجل کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلم کے اندر مطلع ہو کر اور حق سے منغرف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلق کیا یہ لفظ آئے گا لا تعلو فی دینکم اپنے دین میں غلق نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلق کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بنا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال بالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلق کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلق کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد گبراہی کے طرح میں جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا چرجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسلول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کوئی فرق بات نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کے کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارڈ پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ آمین کہتے ہیں وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتباس سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں وہ فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں میں بات میں بتا اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدی سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نزدی سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرار کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بریادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے نامی حضرت ابو حریرہ ہے نزی اللہ تعالیٰ اور اس حدیث نے اس سورت کے بضامین کا دہار امدہ تجزیہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو صلاة کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَاشَعَلْ اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کے تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حق کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اِسْنَا عَلَيْا عَبْدِي جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجْجَدَنِي عَبْدِي میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری مدرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی ہے اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے جذا قال العبد قال اللہ تعالی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھئے یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے ماں بین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے یہ معاقلہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے ماں بین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بین ہے والے عبدی معصال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شاملے حال دہے گی وَإِذَا قَالَا اور جب بندہ کہتا ہے یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اسی سراتِ مُسْتَقِيم کی بضاحت ہے مصبت سراتِ النَّذِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِ اسی سراتِ مُسْتَقِيم کی بضاحت ہے منفیم انداز میں غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَا یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازوں کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنگوی واو جو ہے وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا ایاک نعبد آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی امدہ قرارت کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسامت کا وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرارت کر کہ ایاک نعبد پر آ کر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد گویا کہ یہاں یہ سورت بلکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعین اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے یہ ایاک نستعین کے حب کے ساتھ یقین آئیتی آگئی اہدنا صراط المستقیم صراط اللذینا نمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضان دین قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصف حالی ونصف حال عبدی ولعبدی ماسال اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة المعراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہیں اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں ان ہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاتبہ الہی ہے تو میں نے انس کیا کہ ثابت ہے مخاتبہ محادث اور تحدیث اللہ بدوں سے کلام کرتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و اصدق الحقیم